ناظرین جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرنا کفر ہے اگر کوئی مسلمان جانبوج کر بغیر کسی مجبوری کے اپنے پورے ہوش و حواس میں کوئی کلمہ کفر اپنی زبان سے نکالے گا تو وہ بل اتفاق کافر ہو جائے گا دارہ اسلام سے نکل جائے گا اب وہ بھلے اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں مسلمان کہے مسلمان بولے نمازے پڑھے روزے رکھے زکاة دے لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہے اندر سے وہ دارہ اسلام سے نکل چکا ہے ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں پر کہ لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے شام کو کافر ہوں گے شام کو مسلمان ہوں گے صبح کو کافر ہوں گے لوگوں کے اندر سے ایمان اس طرح نکل جائے گا جیسے آنٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے اور پتا بھی نہیں چلتا ایسے ہی لوگوں کو پتا بھی نہیں چلے گا اور وہ دارہ اسلام سے نکل چکے ہوں گے وہ مسلمان نہیں ہوں گے لہذا آج کے اس دور کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ شاید وہ وقت یہی ہے لہذا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اپنے ایمان کو بچائیں کیونکہ آپ کی عبادتیں آپ کی نمازیں تب ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی جب آپ کا ایمان سلامت ہوگا اگر آپ کا ایمان سلامت نہیں ہے تو آپ رات دن سجدے میں رہیں پوری زندگی حج کریں پوری زندگی روزہ دار رہیں لیکن کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں آپ کی قبول نہیں ہوگی لہذا جب یہ بات سمجھ میں آگئی کہ ایمان کو عبادتوں کو معتبر بنانے کے لیے ایمان کا ہونا سب سے پہلے ضروری ہے تو پھر یہ بات جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ایمان نکل جاتا ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے ایمان کا توتہ اڑ جاتا ہے وہ کون کون سے کلمات کفر ہیں دیکھیں کلمات کفر کی فیرس بیسے تو بہت لمبی ہے لیکن ہم یہاں وہ چند کلمات کفر بتا رہے ہیں جو عام طور پر انسان نادانی کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے یا بعض اوقات بہت سے لوگ ہسی مزاق میں یہ کلمات کفر بول دیتے ہیں اور ان کو پتا بھی نہیں چلتا وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوتے ان کے ایمان کا توتہ اڑ چکا ہوتا ہے ان کا ایمان ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے لہذا اس ویڈیو کو آپ بہت دھیان سے دیکھئے گا بلکہ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے تمام مسلمان ساتھیوں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کو بھی سواب مل جائے دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی نے نماز کی فرضیت کا انکار کیا مثلا کسی نے یہ کہا کہ نماز کوئی فرض نہیں ہے جس کا دل چاہے پڑھ لے جس کا دل چاہے نہ پڑھے تو یہ کہنے سے بھی وہ شخص کافر ہو جائے گا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا یا کسی نے یہ کہا جو عام طور پر لوگ ہسی مزاک میں بول دیتے ہیں کہ چار دن کی زندگی ہے جتنے مزے لوٹنا چاہتے ہو لوٹ لو لہذا جوہ کھیلنا شراب پینا چوری کرنا جھوٹ بولنا زنا کرنا یہ سارے جرم اگر یا ان میں سے کوئی بھی ایک جرم حلال سمجھ کر یا جائز سمجھ کر اگر کیا تب بھی وہ شخص کافر ہو جائے گا یا پھر کسی نے یہ کہا کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے یعنی کوئی اللہ نہیں ہے معاذ اللہ تب بھی وہ کافر ہو جائے گا یا پھر کسی نے یہ کہا کہ اللہ رحیم و کریم نہیں ہے تب بھی وہ کافر ہو جائے گا یا پھر کسی نے یہ کہا کہ اللہ ہر وقت موجود نہیں ہوتا ہے تب بھی کہنے والا کافر ہو جائے گا یا پھر کسی نے یہ کہا کہ فرشتے کوئی موجود نہیں ہیں اگر موجود ہوتے تو ہمیں دکھائی پڑتے لہذا فرشتے موجود نہیں ہیں لہذا یہ کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا اگر کسی نے توہین کے طور پر قرآن عظیم کو یہ کہا کہ میں نے بہت قرآن پڑھا ہے جیسے اکثر لوگ محاورتن بول دیتے ہیں کہ صاحب میں نے بہت ایسا کام کیا ہے تم نہیں جانتے ہو تو ایسے ہی کسی نے محاورے کے طور پر یہ کہا کہ میں نے بہت قرآن پڑھا ہے توہین کے طور پر تب بھی وہ کافر ہو جائے گا یا پھر کسی نے کسی کی داری کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ کیسی بری شکل بنا رکھی ہے تب بھی وہ دارہ اسلام سے نکل جائے گا کافر ہو جائے گا یا پھر کسی نے یہ کہا کہ یہ جنت اور دوزخ یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہیں ورنہ حقیقت میں یہ کوئی چیز نہیں ہے تب بھی وہ کہنے والا کافر ہو جائے گا یہ وہ چند کلمات کفر ہیں ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو عام طور پر انسان اسی مزاق میں بول دیتا ہے اور اس کے ایمان کا توتہ اڑ جاتا ہے اسے پتا بھی نہیں چلتا لہذا خدا کے لیے اپنے ایمان کی پرواہ کیجئے کیونکہ اگر آپ کا ایمان سلامت ہے تب ہی آپ کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی اگر آپ کا ایمان سلامت نہیں ہے تو آپ لاکھ عبادتیں کریں کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچے گی قبول نہیں ہوگی لہذا ایمان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ